شاہ سب آپ ہی آپ ہی اگلے چیف منسٹر ہوں گے سندھ کے آپ نے اور زیادہ اچھا پرفارم کیا ہے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں اٹھارہ میں اچھا پرفارم کیا چوبیس میں اس سے بھی بہتر پرفارم کیا آپ ہی چیف منسٹر ہوں گے سندھ میں جب پیپلز پارٹی نے اچھا پرفارم کیا یہ تمہیں پہلے ہی میں نے کلیم کیا تو اور اچھا آپ نے ابھی میرے سے سوال کر لیا میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ نو تاریخ کو مجھ سے پوچھ لی جائے گا اور میں یہ کلیم کر رہا تھا کہ دوہزار آٹھ سے تیرہ ہم نے بہتر کیا تیرہ سے اٹھارہ بہتر کیا اور چوبیس اس سے بھی بہتر کریں گے اللہ تعالیٰ کا شگر ہے کہ اور اس سندھ کے عوام نے ہمیں ووٹ دے کے میری بات یہ درست کی باقی جہاں تک چیف منسٹر ہونے کا زوال ہے تو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوتا ہے ہماری لیڈرشپ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ چیف منسٹر کون بنے گا میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے لیڈرشپ اور میں نے یہ کئی بار کہتا ہے اس وقت ہمارے چوراسی ممبرز الیکٹڈ ہیں ریزرف سیٹس کے پاہد اور ہمارے تقریباً ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ہو جائیں گے ممبرز ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ممبرز میں سے میں پہلے ایک سو بیس کلیم کر رہا تھا پانچ سے کم ہو گئے چلیں اس کو ایک طرف رکھتے ایک سو بارہ ایک سو تیرہ ممبرز میں ہر ایک ممبر ہمارے ایک ایک ایسا ہے جو چیف منسٹر بن سکتا ہے قابلیت بھی رکھتا ہے اور پارٹی کمیشن لے کے آگے جا سکتا ہے مراد صاحب آپ نے کہا سرپرائز آپ کو ہوا ہے ایمکیوم یہاں سے اتنی نشستیں جیتے ہیں کچھ سرپرائز ہم نے کراچی کی اور نشستوں پر بھی جیتے ہیں کیونکہ آپ پیپلز پارٹی سے ہیں تو اسی سے حوالے سے بات کر لیتے ہیں جیسے این اے ٹو فورٹی ون ہے وہاں سے مرزا اختیار بیگ صاحب جیتے ہیں جو ماضی میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لڑے الیکشن اب انہوں نے ٹوٹل ووٹ لیا ہے باون ہزار این اے ٹو فورٹی ون میں لیکن اس کے نیچے دو صوبائی اسمبلی ہے جو دو ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کل ووٹ بنتا ہے چھبیس ہزار یعنی کہ مرزا اختیار بیگ نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ڈبل ووٹ لیا جو ہارے ہیں خورم جی زمان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے ازاد امیدوار تھے ان کے اٹھالیس ہزار فورٹی ایٹ تھاؤزن ووٹ اوپر ہے قومی اسمبلی میں اور جو دو نیچے صوبائی اسمبلیہ ہے وہاں ووٹ ان کو چوتر ہزار پڑھائے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو یہ کیسے اتنا بڑا فرق ہو سکتا ہے آپ خود الیکشن لڑتے رہیں ذرا اس پہ آپ کی کیا رائے ہوگی میں دیکھیں دو چیزیں اس میں ہیں آبیسلی اس کو دیکھنا پڑے گا لیکن مرزا اکتیار بیگ پہلے بھی الیکشن لڑے ہیں کراچی سے خالباً دو ہزار آٹھ میں خوشبک شجاعت صاحبہ تھی اور مرزا اکتیار بیگ اسی ہزار سے اوپر ووٹ اٹھائے تھے جو بھی اٹھائے تھے اور خوشبک شجاعت بہت تھوڑی ماجن سے جیتی تھی تو مرزا اکتیار بیگ یہاں رہتے ہیں کراچی کی سیاست کرتے رہے ہیں اور وہ خاص طور پر دیفنس اور ان علاقوں میں ایکٹیو ہے تو they might be reason again analyze آپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا ہے یہ اور یہ لوگ ضرور سوال اٹھائیں گے جو آپ analyze کی بات کریں کیونکہ شکوہ یہ آ رہا ہے اور یہ کراچی کے حوالے سے بھی ہے اور all over پاکستان کے اس وقت کچھ جو الزامات لگ رہے ہیں اس میں تحریک انصاف کی طرف سے بھی کافی زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ form 47 کے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے ان نتائج سے جو کہ form 45 کے ذریعے سامنے آ رہے ہیں اور الزام یہ لگ رہا ہے کہ بس form 47 چھاپ دیا گیا ہے اس پہ بس ریزلٹ پیس کر دیا گیا ہے اور جو 45 form ہے جس سے calculate ہو کے وہ form بننا چاہیے ایسا ہوا نہیں ہے اس قسم کے اگر الزامات لگ رہے تو یہ بڑے سنگین ہے اور اس کی investigation یقیناً ہونی چاہیے لیکن اس طرح تو پھر ایک یہ روایت پڑ جائے گی کہ کچھ بھی ہو نیچے form 47 اپنی مرضی کا چھاپ دیا جائے تو آپ کی کیا رائے ہے اس پر کیا آپ کو لگ رہا ہے اس طرح کا کوئی کام ہوا ہے یا possibility ہے اس کی اور کیا ہونا چاہیے پھر سوال سے دیکھیں اگین میں بتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ کراچی کا exactly کیا ہوئے میں اپنی constituency کے بتا سکتا ہوں میرے پاس 169 پولنگ سٹیشنز بھی اور میرے پاس 169 form 45 اپنی constituency کے ہیں اور وہ تقریباً ٹیلی کرتے ہیں جو فائنل ریزلٹ کیا ہے شاید میرے دس پندرہ ووٹوں کا فرق ہے وہ خیر کہیں ایرر ہو سکتا ہے آج کنسولیڈیشن ہونی ہے میرا الیکشن ایجنٹ ادھر بیٹھا ہے اور وہ کنسولیڈیشن کے بعد وہ ڈیفرنس بھی دس پندرہ ووٹوں کا درست ہو جائے گا یہاں پہ بھی یعنی کراچی یا پورے ملک میں ایسے ہی ہونا چاہیے فارم 45 جو فارم 47 فارم 45 سے کورسپانڈ کرنا چاہیے اور اگر ایسا کہیں نہیں ہوا ہے تو وہ ایونیوز کیانڈیٹ کے پاس موجود ہیں کہ وہ جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن میں وہ جا سکتے ہیں ٹرائیبینلز میں تو وہ سارے آپشنز موجود ہیں اور میں یہی کہوں گے ان کینڈیٹس کو وہ آپشنز ایکسسائز کرنے چاہیے صحیح اب یہ بتائی گا کیونکہ آپ نے یہ بھی کہا ہمارے پاس اپشن تو یہ بھی اوپن ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھے اب کل ہمارا یہاں پورا پینل موجود تھا اور سب نے یہ تقریریں بھی سنیے بلاول صاحب کی الیکشن کے دوران اور جو انٹرویوز بھی تھے اس میں باقیدہ وہ ناخوش نظر آئے اس پی ڈی ایم کے کوئلیشن سے کہ اس میں اختیارات بھی نہیں ہوتے پھر بہت سارے جو فیصلے آپ لوگوں نے کہا معاشی فیصلے عساق دار صاحب نے کیا اس کو نہیں سپورٹ کیا جا سکتا بلاول صاحب یہ بھی کہہ سکے ہیں کہ ملک میں کوئی بھی وزیر خزانہ ہو عساق دار نہیں ہونے چاہیے اب یہ ان کی ایک رائے رہی ہے تو اس کو کیسے بدلیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ ایک کوئلیشن بن بھی جاتی ہے کیا وہ اتنی ایک مضبوط حکومت ہوگی کہ ملک کو ان سنگین مسائل سے نکال سکے سب سے پہلے تو بالکل ہمارے ایکسپیرینس اور بلاول بٹو زداری صاحب نے بڑا کلیرلی کہا تھا اور ہم نے بھی کہا کہ وہ ساری منسٹریز جو پی ایم ایل ان نے اپنے پاس رکھی تھی چاہے وہ ہوم منسٹری ہو چاہے وہ فائننس منسٹری ہو چاہے پلاننگ کی منسٹری ہو چاہے ایکنومک افیس کی منسٹری ہو انہوں نے پرفارم نہیں کیا ملک کو مزید ایکنومک سیچویشن مزید خراب ہوئی اور ہماری انٹرنل جو سیچویشن اللہ اورڈر کی وہ بھی خراب ہوئی باقی جو پیپلز پارٹی کے پاس منسٹریز تھیں فورنڈ منسٹری کے لیے میں نے ایک ریسنٹلی مفتا اسماعیل صاحب کا پاڈکاست سنا تھا اور ہی وہ سو اپریشییٹیو ہمارے مخالف ہیں وہ اپریشییٹیو بلاول بٹو زرداری صاحب اور انہوں نے بڑا کلیرلی کہا تھا کہ کسی بھی فورنڈ منسٹر سے جو پاسٹ میں ان سے بہتر کام انہوں نے کیا اور جب ایک اور شخص کا نام لیا گیا کیونکہ بڑے سینئر منجے ویس سیاستدار نے آج کل تھوڑی تکلیف میں تو انہوں نے کہا جی دیز نو کمپیرزن بلاول بٹو زرداری صاحب کی جو کرٹیسزم تھی on the PMLN منسٹریز وہ بڑی ویلیڈ تھی اور اسی وجہے ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے I'm sure the CEC will have all these factors in mind جب وہ decide کریں گے کہ آگے کیا کرنا ہے it is nothing کہ ایسا نہیں ہے کہ جی نو برینر ہے کہ ہم بس کل کو جوائن کر لیں گے ایک coalition with PMLN ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو ملک کی بہتری کے لیے ہو وہ ہم کریں شاہ صاحب ازا چیف منسٹر آپ نے کچھ دونوں سے کے ساتھ ہی کام کرنے کا موقع ملا دونوں وزراء عظم کے ساتھ ظاہر مختلف میٹنگز میں تو عمران خان صاحب کے تقریباً پونے چار سال پھر اس کے بعد تقریباً سوہ سال شیباز شریف صاحب کا ان دونوں کو آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں چیف منسٹر جب آپ نے دیکھا ہوں دیکھیں میں ابھی عمران خان صاحب اس وقت کافی تکلیف میں میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں ان کے لیے لیکن پورے ڈیڑھ سال میں ساری ساڑھے تین پونے چار سال میں عمران خان صاحب ایک کراچی بھی جب آتے تھے تو مجھے بلاتے بھی نہیں تھے میں جب ان کو ریسیب کرنا چاہتا تھا ائرپورٹ پہ تو وہ بھی اللاؤ نہیں کرتے تھے وہ لسٹ بیچتے تھے کہ جی فلانا فلانا آئے گا جبکہ میں فالو کرنا چاہ رہا تھا جو ہماری جو پروٹوکال کی ہوتی ہے عمران خان صاحب ساڑھے تین پونے چار سال مجھے کبھی آویلیبل نہیں رہے اور ایک دو بار تو ہم نے جب فون پہ بات کی تو گرمہ گرمے میں فون رکھ دیئے گئے ہیں on the contrary شہباز شریف صاحب کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ وہ سنتے تھے اور انہوں نے فلٹ کے دوران بھی صوبہ سندھ کے کافی دوریں کی جب دوہزار بیس میں فلٹ آیا تھا تو عمران خان صاحب آئی نہیں تھے اور یہ کریڈٹ میں ضرور دوں گا کہ وہ ساتھ رکھ کے چلنا چاہتے تھے grievances ہماری بھی بہت تھے شہباز شریف صاحب سے بھی اور خاص طور پہ جب آخری بجٹ اناؤنس ہو رہا تھا تو ہمیں کافی ایک strict posture استعمال کرنا پڑا تھا اور کہ جی جس کی وجہ سے پھر ہم نے کچھ پروجیکٹس ان کے لئے لیے باقی ملت عمران خان صاحب کو میں نے کہا وہ زیادہ بلنا نہیں چاہتا کہ وہ خود اپنی تکلیف میں ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس قابل بھی ہیں کہ کسی گورنمنٹ کو چلا سکے اس لیے کہ ان کے پاس اپنا ایگو جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے لئے important ہے بہت بہت شکریہ مراد علی شاہ صاحب سابق چیف منسٹر سندھ ہمارے ساتھ موجود تھے